سر میں بہت افسوس ہے مجھے کہ اس ہاؤس میں شہباز گل کی گرفتاری پر تو بات ہو سکتی ہے مگر جو سرائیکی وسیب میں سہلاب آیا ہوئے اس پر بات کرنے کے لیے میں پچھلے تین دن سے ٹائم مانگ رہی ہوں اور آج بھی سر بڑی مشکل سے ٹائم ملا بہرحال بہت شکریہ سر میرے پورے ٹرائبل ایریا پورا جو کوہ سلمان کی پٹی ہے اس پر شدید بارشوں کی وجہ سے اتنا خوفناک سہلاب ہے یہاں گجرات میں اگر پانی بھرتا ہے سر تو پورا میڈیا اس کو کوریج دیتا ہے مگر میرا سرائیکی وسیب دوبتا ہے تو نہ میڈیا اس کو اس طرح سے کوریج دیتا ہے اور نہ اس ہاؤس میں اس پر بات کرنے دی جاتی ہے سر مجھے بہت افسوس ہے کہ چیف منسٹر صاحب جیز دن یہاں تشریف لائے مجھے امید تھی کہ شاید وہ سہلاب کی صورتحال پر بات کرنے آئے ہوں گے مگر سوائے سہلاب کے انہوں نے ہر موضوع پر بات کی سر حالات یہ ہیں کہ وہاں چیف منسٹر صاحب نے دورہ کیا وہاں امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان بھی ہوا مگر امرجنسی نافذ نہیں کی گئی نہ ہی وہاں کوئی اس طرح کے اقدامات ابھی تک نظر آتے ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو بے یاروں مددگار اس پانی میں ڈوب رہے ہیں اور جو باقی بچ رہے ہیں وہ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں سر اس علاقے میں جو انڈس ہائیوے ہیں وہاں تک پانی آ گیا ہے مگر انتظامیہ کی طرف سے ہمیں کوئی خاطرہ اقدامات نظر نہیں آتے لوگ خوراک کے لیے ہمیں سارا دن فون کرتے ہیں وہاں نہ خوراک پہنچی نہ خوشک راشن پہنچا نہ وہ عزتدار لوگ جن کے گھر گر گئے ہیں ان کو ٹینٹ تک مہیا نہیں کیے گئے کہ وہ کم از کم اپنا سر چھپا کے وہاں رہ سکے سر وہ لوگ جو مویشی پالتے ہیں وہ ان کی زندگی کا حاصل وصول وہی ہوتا ہے وہ ان کو پالتے ہیں اور وہی اس کی مدد سے ہی وہ اپنے ذریعہ معاش ان کا ہوتا ہے مگر حالات یہ ہیں سر کہ اتنا زیادہ پانی ہے کہ وہ مویشی بہہ رہے ہیں یا وہ لمپی سکن بیماری کا شکار ہو رہے ہیں نہ وہاں کوئی کیمپس پراپر کائم کیے گئے ابھی تک کہ ان کے علاج کے لیے مچھر اور مکھیاں ظاہر ہیں جہاں سہلاب ہیں اتنا زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے وہاں اتنے مچھر اور مکھیاں ہیں کہ لوگ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں نہ کوئی میڈیکل کیمپس ابھی تک لگے نہ ان کے خوراک کا بندوبست ہوا نہ ان کو ریسکیو اعلانات ہو جاتے ہیں کہ لوگ یہاں سے نکل جائیں وہ نکل جائیں وہ کیسے نکلے سر نہ ان کے پاس سواریاں ہیں غریب لوگ ہیں غریب علاقے کی پٹی ہیں نہ ان کے پاس سواریاں ہیں کہ وہ کہیں اور چلے جائیں اور جائیں بھی کہاں جائیں حکومت کا یہی کام ہوتا ہے دھرتی ماں ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ سر سر ابھی تک منسٹر ڈیرگیشن نہیں ہے یا ہم پانی کے بوند بوند کے لیے یہاں کھڑے ہو کے درخواستے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ علاقہ خوشکری کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت اب نہریں بند کر دیتے ہیں اور جب وہاں پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس پانی کی وجہ سے مر رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا پرسان حال کو ہی نہیں میڈم آپ کے جذبات بلکل ٹھیک ہیں آپ اس علاقے کی بیٹی ہیں اور ہمارا سب کا دل دکھی ہے ہم بھی پنجاب کے باسی ہیں دل دکھی ہے تو کیا کر رہے ہیں حکومت کیا کر رہی ہے مجھے یہ بتایا جائے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں اس کے لیے راجہ بشارت صاحب آپ کو کہوں گا کہ میڈم کا جواب دیں وہ اس وقت ان کا دل بھی دکھی ہے اور ان کا جنون دل دکھی ہے جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے آپ اس کا جواب دیں اب ان کا جواب جواب تو آنے دیں نا ہاں نہیں ملک صاحب